لائف قویسٹن آنسر سٹریم دینی مسائل میں رہنمائی کتاب و سنت کی روشنی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوشحامدید کہتا ہوں ہماری آج کی سٹریم میں اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ شیخ محترم دکتور محمد نصیب مدنی حفظہ اللہ جڑیں گے شیخ محترم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے تو آئیے بلا تاخیر شیخ قویٹ کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو میں انشاءاللہ ہمارے بھائیوں قویٹ کرتا جاؤں گا اور ان کے سوالات دیتا جاؤں گا آئیے سب سے پہلے گیسے ہمارے ہاتھ کے عبداللہ حد صاحب میں آپ کا ایٹ کراؤں آپ اپنا سوال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ مٹی کے گھروں میں جسے گندگی صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے مٹی کے گھروں میں شیخ گندگی کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے سوال ہے بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ دیکھیں گندگی سے مراد اگر آپ کی نجاست ہے جی نجاست ہے ہاں نجاست تو اگر زمین پر نجاست لگے ہوئی ہے تو اسے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ ان کا سوال ہے نجاست کو صاف کرنے کے بارے میں آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ نجاست میں یا اس کی صفائی میں جو اصل چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عین نجاست ہے جو نجاست ہے جو اس کا اپجیکٹ ہے وہ صاف ہونا چاہیے وہ ختم ہونا چاہیے ہماری شریعت نے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا ہے وہ جو گندگی لگی ہوئی ہے زمین پر ٹیبل پر کپڑے پر یا جسم پر یا کہیں پر وہ ختم ہونی چاہیے وہ ظاہر ہونی چاہیے وہ پانی سے بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے پوچھنے سے بھی ہو سکتا ہے وہ سوکھنے سے بھی ہو سکتا ہے مٹی پر بہت زیادہ نجاست لگی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مٹی وہاں سے ہٹا کر کے بھی ہو سکتا ہے بہرحال وہ نجاست زائل ہونی چاہیے اب ہر طرح کی نجاست یا جگہ کے اعتبار سے اس کا طریقہ بدل سکتا ہے جو طریقہ آپ کو زیادہ مناسب لگے وہ طریقہ آپ اختیار کی گئے میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاپ کر دیا وہ واقعہ بڑا معروف ہے ایک آرابی نے مسجد میں پیشاپ کر دیا صحابے کرام نے پیشاپ کے دوران اسے روکنے کی کوشش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے سے منع کر دیا کیونکہ پیشاپ کے درمیان اگر اس کو روکیں گے تو اس کو نقصان ہوگا دوسری بات پیشاپ کے چھوٹے اور زیادہ دور تک پھیل جائے گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اسے پیشاپ کر کے فارغ ہو لینے دو جب وہ شخص پیشاپ کر چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بنایا اور بڑی ہی نرمی سے اس شخص کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے یہاں پر پیشاپ کرنا گندہ کی فیلانا یہ مناسب نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اس شخص کی تربیت کیا دوسری جانت صحابے کرام کو حکم دیا کہ جو ہے پانی لے آؤ ایک دول پانی لے آؤ پانی لائے گیا آپ نے اس پر پانی ڈالنے کا حکم دیا زمین پر اب زمین پر پانی ڈال کر کے اس نجازت کو پیشاپ کو زائل کیا گیا تو اب زمین پر پیشاپ یہ سیال کی شکل میں لگا ہوا تھا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب طریقہ یہ سمجھا کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے اور وہ زائل ہو جائے زائل ہو پانی بعد میں سوٹ جائے گا زمین میں جذب ہو جائے گا یا اسی طرح سے درمی سے حرارت سے سوٹ جائے گا تو وہ پیشاپ کا جو این تھا وہ زائل ہو گیا اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مسجد میں آؤ تو اپنے دیوتے میں دیکھ لو نیچے کہیں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے زمین پر رگڑ دو اگر نجازت دیوتے میں گندگی نیچے لگی ہوئی ہے تو اسے زمین پر رگڑ دو گویا کہ اس نجازت کو رگڑ کر کے بھی شاپ کیا جا سکتا ہے اگر وہ نجازت ایسی ہے جو رگڑنے سے ساف ہو سکتی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ایک عورت نے کہا کہ میں جب مسجد چاہتی ہوں تو راستے میں میں ایک ایسے راستے سے گزرتی ہوں جہاں پر گندگی ہے تو میرا کپڑا جو ہے لمبا ہے میں ایک ایسی عورت ہوں جو لمبا کپڑا میں پہنٹی ہوں تو ظاہر ایک کپڑا اگر لمبا ہے زمین پر گھسٹ رہا ہے اور زمین پر کوئی گندگی لگے ہوئی ہے تو کپڑے میں وہ گندگی لگ جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ جب اس گندگی سے گزر کر کے ساف زمین پر گزرو گی تو وہاں پر کپڑا زمین پر رگڑے گا اور اس سے وہ ساف ہو جائے گا کیونکہ جو گندگی کپڑے پر لگی ہوئی ہے رگڑنے سے وہ گندگی چھوٹ جائے گی وہ نجاست چھوٹ جائے گی تو دیکھئے یہاں پر دوسرا طریقہ ہوا نجاست کو ساف کرنے کے سلسلے میں تمام حدیثوں کو اگر جمع کریں گے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نجاست ہے اس نجاست کو دیکھتے ہوئے اور جس جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو طریقہ آپ کو مناسب لگے اسے زائل کرنے کا اس طریقے سے آپ اسے زائل کر سکتے ہیں اصل حدق اور اصل مقصود یہ ہے کہ وہ نجاست کا عین جو ہے وہ زائل ہونا چاہیے طریقہ کوئی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں جی شیخ جی شیخ واضح ہے واضح ہے شیخ جزاک اللہ ابو عبد الرحمن آپ اپنا سوال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ تھا جیسے ابھی نہیں لیکن تھنڈی ہوئے مرسم میں ہم لوگ آفیس میں میٹنگ ہوئے ہماری ہوتی ہے تو اسر کا ٹائم ہوتا ہے ساڑھے تین یا چار کے قریب تو ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور چار بجے قریب میٹنگ چال ہو ہوتی تو میٹنگ دو ہنٹے یا دھائی ہنٹی گی رہتی ہے تو مگریب کا ٹائم چلے جاتا ہے شیخ مگریب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زہر کا ٹائم چال ہو ہوتا تو اثر کا ٹائم چلے جاتا ہے تو شیخ اس ٹائم میں ہم کیا کر سکتے ہیں زہر کا ٹائم اثر ملا سکتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ میٹنگ کو کانٹینیو کریں میٹنگ اگر اتنی ضروری میٹنگ ہے جس کو روکنا یہ ممکن نہیں ہے یا جس کو روکنے میں بہت زیادہ مشاقت ہے جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی بڑا اجتماع چل لہا ہے کوئی بڑا اجتماع چل لہا ہے جہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھا ہیں اب اگر درمیان میں اجتماع کو روکتے ہیں نماز کا بریک کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پریشانی ہے بہت زیادہ مشاقت ہے ایسی صورت میں اجازت ہی جا سکتی ہے کہ آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لو لیکن میٹنگ جو کی روٹینی ہوتی ہے جو کی ہوتی ہی رہتی ہے ہر ایک دو دن پہ ہوتی رہتی ہے اور میٹنگ میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ جو ہے ان کے ہوتے ہوئے میٹنگ کو روکا نہیں جا سکتا ہے تو میٹنگ کے لیے نماز کو موخر کرنا یہ درست نہیں ہے اگر وہ میٹنگ ایسی ہے جس کا روکنا ممکن نہیں ہے تو تب تو ٹھیک ہے لیکن جو روٹینی میٹنگیں ہوتی ہیں ان کو روک کر کے نماز پڑھنا یہ بلکل آسان اور بلکل ممکن ہے تو لہٰذا اگر ایسی میٹنگ ہے تو درمیان میں چھوٹا سا بریک لے کر کے آپ نماز پڑھ کے پھر میٹنگ کو کانٹی لکھیں گے جی ابو عبد الرحمن بھائی امید ہے آپ کو جواب کریں گا جی شیخ شیخ ایک میں یہ بولا تھا میٹنگ کا سان میں آگئے تھے اگزام ہو رہا ہے رضا شیخ ابھی اگزام کا ٹائم بھی ایچی فز جاتا ہے تو اس ٹائم تو ہم زہر کے ساتھ اثر ملا سکتے ہیں شیخ ہاں اگزام کا مسئلہ الگ ہے بلکل آپ نے صحیح سوال کیا اگزام ایسی چیز ہے کہ آپ جیسے ماں لیجے تین گھنٹے کا اگزام ہو رہا ہے اب اس درمیان میں نماز کا وقت پڑھ رہا ہے ظاہر ہے اگر وہ کالج آپ کا نہیں ہے یا وہ انورسٹی پر آپ کا ہورڈ نہیں ہے آپ کے اعتبار سے اس کا نظام نہیں بن سکتا ہے آپ اس کالج ہے انورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اگر وہ کالج آپ کا ہوتا تب تو آئی رہے ہیں آپ اس کو ایسا سر کر سکتے ہیں کہ درمیان میں نماز کا وقت نہ پڑھے لیکن اگر وہ کالج آپ کا نہیں ہے نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ کو نظام کے اعتبار سے چملہ ہوگا اور ان لہان حال سے آپ نکل نہیں سکتے تو یہاں پر مشاقت ہے یہاں پر مجبوری ہے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز کو مؤخر کر کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں زہر اثر کو اکٹھا مغربیشہ کو اکٹھا یہاں پر اس لیے کہ یہاں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور یہاں پر بہت بڑی مشاقت ہے درمیان میں نکل نہیں سکتے لیکن میٹنگ کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے مختلف ہے جی شاید بارک اللہ فی شاید ایک سوال اور تھا کہ شاید کبھی کبھی کے ساتھ وزو مرانے کے ساتھ جو آستین رہتی نا شاید وہ فول رہتی ہے تو وہ اپر چڑھتی نہیں کبھی گئی مطلب پورے اینکل تھی کیا نام ہے ایل بو تک نہیں چڑھ پاتی تھوڑا بیچ میں روک جاتا ہے تو اس ٹائم کیا کپٹے کو اپر گیلا کر لیا کپٹے کو اپر پائیں ڈال کے اچھے تو اس پر بہنگیں ریپشک میرا سوال یہ تھا وزو مرانے کے ٹائم کبھی کبھی آستین رہتی ٹی شٹ کی وہ پورا اپر تک نہیں جا پاتا ہے ایل بو تک نہیں جا پاتا ہے اسے تھوڑا بیچ میں فس جاتا ہے تو اس ٹائم ہم کیا کپٹے کو اپری کو اپری سے پانی ڈال کے تاکہ پانی مطلب بطن پر ٹچ ہو جائے پانی اور اپری سے ہم کپٹے کے اپر سے سو وزو کر سکے شک ہاتھ کے مسئلے میں واضح ہے واضح ہے شیخ بھائی کا سوال یہ ہے نا کہ جو ٹی شٹ وغیرہ ہوتے ہیں کبھی کبھی رہاں ایسی اتنی ٹائٹ آستین ہوتی ہے اس کی کہ وہ اوپر نہیں چڑھتی ہے آدھا چڑھ کے یا اس سے تھوڑا اوپر چڑھ کے رک جاتی ہے یعنی کونیوں تک نہیں جائے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا اتنا جدنا دکھر ہے اتنا دھو کر کے باقی کا اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگا دیں یا کچھ ایسا کر دیں جس سے جسم تک پانی پہنچ جائے آزو تک تو کیا چلے گا اس کو گیلا گر جائے دیکھیں بھائی آپ تھوڑا سا میوٹ کر لیں جس چاکہ رہا ہے جو آزائے وضو ہیں جو آزائے وضو ہیں موہ، ہاتھ، پاؤں اور جن آزائے وضو کا وضو کے اندر دھولنا یہ ضروری ہے ان پر آپ مسا نہیں کر سکتے ان کو آپ نہ تو بغیر دھولے چھوڑ سکتے ہیں نہ تو مسا کر سکتے ہیں ان کو مکمل دور سے دھولنا ہے اور دھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پانی پہنچنا چاہیے اگر تھوڑی سی بھی جگہ چھوٹ گئی جیسے مالی جی ہتھیلی کو کوہنیوں کے تھوڑا اوپر تک دھونا ہے اب اگر درمیان میں تھوڑی سی بھی جگہ چھوٹ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيْلُ لِلْآَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلُ لِلْآَقَابِ مِنَ النَّارِ کی جو لوگ وضو کرتے ہیں اور پاؤں کے پیچھے تھوڑا سا تھوڑی سی جگہ چھوٹی رہ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وَيْل کی جو ہے وَيْز سنائی ہے تو اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے تھوڑا سا حصہ بھی پانی نہیں پہنچتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا اب اگر آپ کی آستین ایسی ہے جو اوپر نہیں جا رہی ہے تو وہاں پر پانی کیسے پہنچے گا یا تو پھر آپ یہ کریں کہ آستین کو بھلکل تربتر بھیگو دے تو ایسا تو آپ کریں گے نہیں آپ کہیں گے بھائی میں اپنی پوری آستین کیسے بھیگو لوں آپ آستین کو اگر اتنا بھیگو دیتے ہیں اتنا بھیگو دیتے ہیں کہ نیچے جو ہاتھ کا حصہ ہے مکمل طور سے پانی پہنچ جا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن ایسا چرنا تو بہت بڑھ مشاکت کا بھائی سے پوری آستین آپ کی بھیگ جائے گی اور ایسا کوئی کرے گا نہیں تو لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایسا کپڑا پہنے ہی کیوں آپ ایسا کپڑا کیوں پہنے جو اتنا ٹائٹ ہے کہ ٹائم سے آپ اس کو اتار بھی دیکھ سکتے آپ اس پر وضو نہیں بنا سکتے اس کا حل یہی ہے کہ آپ دھیلا کپڑا پہنے اور کپڑے کے جو آداب ہیں ان آداب میں بھی یہ چیز ہے کہ کپڑا آپ کا دھیلا اڈھالا ہونا چاہیے ہاتھ کا مسئلہ تو چلیے آسان ہے ہاتھ کا چونکہ پردہ نہیں ہے ہاتھ کا آستین اگر ٹائم پی ہے تب بھی وہ جائز ہے لیکن وضو کرتے وقت تو آپ کو کسی بھی طرح سے اس کو اتار کر گیا کسی بھی طرح ہاتھ کو دھونا ہے لیکن مسئلہ اس وقت ہے جب جسم کا وہ حصہ جس کا ڈھکنا واجب ہے اگر اس حصے پر آپ کا کپڑا اتنا ٹائم ہے کہ جسم سے چپکا ہوا ہے جسم کے نشیبوں فراز دکھ رہے ہیں تو یہ تو چائز ہی نہیں کیونکہ پردے کے شروع میں سے ہے کہ آپ کا کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کے آزا ظاہر نہ ہو جسم کے آزا کی جو بناوٹ ہے وہ ظاہر نہ ہو تو مرد کے لیے بینس سرہ و رکبہ ناف سے لے کر کے گھوٹنے تک چھپانا یہ واجب ہے اب اگر کوئی آدمی ایسا ٹراؤزر پہنا ہے یا ایسی گینز پہنا ہے جو اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کو پہننے میں بھی مشکت ہوتی ہے ایسے جو ہے کپڑے کے بارے میں میں کئی بار مزاق میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ کپڑا سلوا کے پہنتے ہیں یا پہن کے سلاتے ہیں اس کو پہنتے کیسے ہیں اس کو اتارتے کیسے ہیں تو یہ چہران بھی جائز نہیں ہے اگر کپڑا آپ کا اتنا ٹائٹ ہے آستین آپ ٹائٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ کا پردہ نہیں ہے لیکن اب اگر آپ کی آستین اتنی ٹائٹ ہے کہ آپ وضو نہیں بنا سکتے تو یا تو ہر وضو میں آپ اپنا اپنی ٹائٹ جو ہے اتارے ورنہ پھر آپ وضو نہیں بنا سکتے تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جو آزائے وضو ہیں ان پر مکمل طور سے پانی پہنچنا چاہیے ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا جی جی شہیست آپ نے بولا جی شہیست آپ نے بولا کہ آستین پانی نہیں اندر تک پہنچ جانا تو میرا پانی تو اندر تک پہنچ جاتا میں اس کو پورا کی پورا گھیلہ کر دیتا ہوں اگر پوری آستین آپ بھی وہ لیتے ہیں تو کیا اس طرح سے آپ کو ڈیشٹم نہیں ہوتا ہے آستین تو مطلب رومال ٹاوال سے تو سکھا لیتا ہوں ٹی شٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پورا ہاتھ بھیج جاتا ہے آستین کے نیچے پانی چلا جاتا ہے تک تو آپ کا ہو جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آستین کو بھیگو لینا یہ آسان ہے یا اتار کر کے دھو لینا تاکہ آپ کی آستین سوکھی رہے یا آسان ہے آپ یہ بتائیں شکلی آفیس وغیرہ میں کپڑا نکالنا وہ مسئلہ جاتا ہے بھائی آپ آفیس کے ڈھی کچھ نیم ہوتے بہت ساری آفیسوں میں آپ کو ویل ڈریز لہونا ہوتا ہے اب اگر ایک آدمی ہے جو کپڑے لیو کر کے آفیس میں جاتا ہے تو بہت ساری آفیسوں میں تو اجازت نہیں ہوئی اس بات ہمارے کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے بھائی آپ کا وضو اگر آپ کا پانی پہنچ رہا ہے جہاں جہاں تک مکمل پہنچ رہا ہے تو وضو ہو جائے گا لیکن میرے لیے بات بہت عجیب و غریب ہے کہ ہم ٹی شٹ اتاریں لیے نہیں ٹی شٹ کو بھیگو لیں گے اتارنا زیادہ آسان ہے بھائی جزاکلا ہو خرش بارک اللہ شکو ٹائٹ پہنٹے ہوتی ہے نا تو اس کو پہننے کا اور اتارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے پہر میں پلاسٹک پہننا پڑتا ہے ان لوگوں کو پلاسٹک پہن کر کے پھر جینس چڑھاتے ہیں اور پھر پلاسٹک پہن کر کے جینس اتارتے ہیں تب ہی جا کر کے وہ اتروا آتی ہے مطلب یہ اگر وہ جینس جو ہے چمری کے کلر کا ہو تب تو لگے گا کہ کچھ پہنہ ہی نہیں ہے آدمی مطلب پہ فائشن کے نام پر حقیقت میں مستقی موضوع ہے ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن فائشن کے نام پر لوگوں کو ننگا کر دیا گیا ہے اور خاص طور سے مسئلہ جب عورتوں کا ہوتا ہے تب تو پھر اور بھی بے آئی اپنے چرم پر ہو گئے سیسا ہی نا میں آپ کو ایڈ کراؤں آپ اپنا سوال کریں اسلام علیکم شیخ علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ شیخ آج کل کے ماہور میں ہم ہمارے بہن بھائیوں کو کچھ تو بھی اسلامی باتیں سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ پہلی بات تو اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں شیخ تو ہم اگر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو وہ پہلے شامل ہو جاتے ہیں شیخ ہم ایڈ ادھر کے باتوں کرتے ہیں ہم نوکہ دینی اسلام کے باتیں سمجھا سکتے ہیں لیکن ہم جہوٹ کا استعمار کر کرے جیسے کہ ہمارے فرینس کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوا تھا ہمارے نبیوں سے حدیث بتائی تھی اس نے اس پر عمل کیا تھا ہمارے میس نے ہما کو ایسا بتایا تھا ہم نے ایسا کیا تھا تو ہم ہمارے میس جو ہے وہ سب بولے ہی نہیں کچھ بھی ایسا ہمارے فرینس کے ساتھ میں ایسا واقع بھی نہیں ہوا تو ہم جو بول رہے ہوں ان کو جو سمجھانا چاہے لیکن اسلامی باتیں ہیں لیکن اس پر ہم کو گناہ ملتا کیا شکریہ دیکھئے بہن آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہ تو کیا ہے نہ تو کہا ہے بعد کے لوگوں نے اسے گڑھ لیا کوئی بات گڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی گئی تو اس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے موضوع مطلب گڑھی ہوئی تو جو یہ حدیثیں گڑھی گئی ہیں وہ کیوں گڑھی گئی ہیں اس کے کئی سارے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں مہدنسین نے اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے ان مقاصد میں سے ایک مقصد وہی ہے جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لئے وہ جھوٹ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کرتے ہیں جھوٹے 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 واقعات سناتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف جانبوز کر کے کوئی جھوٹ بات منصوب کیا تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے تو آپ کا مقصد کتنا بھی مبارک ہو کتنا بھی مقدس ہو کتنا بھی مقصد آپ کا عظیم ہو آپ کے لئے جھوٹ بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جھوٹی باتوں کو شریعت کی جانب منصوب کرنا یہ قطعن بھی جائز نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رکل عالمین نے بتایا ہے کہ یہ گناہ کا سب سے عالی مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر جھوٹ بات کو منصوب کیا جاتا ہے تو یہ گناہ کا سب سے عالی مقام ہے بلکہ ایک آیت ہے جس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس آیت کے اندر شرک کا ذکر ہے اور کئی گناہوں کا ذکر ہے لیکن جو جس گناہ کو سب سے بڑا بتایا گیا ہے وہ ہے اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کرنا تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جانب سے کوئی چیز کرتے نہیں ہیں کوئی بات کرتے نہیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بات کرتے ہیں تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منصوب کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی طرف جھوٹ بات منصوب کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد کتنا بھی بابرکت ہو کتنا ہی اچھا مقصد ہو ہم شریعت کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے ایک قائدہ ہے ایک اصول ہے کہ اس قائدے کا مطلب اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل اگر بہت اچھی ہے تو اس اچھی منزل پر پہنچنے کے لیے آپ غلط راستہ نہیں اختیار کر سکتے ہیں منزل بھی اچھی ہونی چاہیے اس منزل تک جانے کا راستہ بھی اچھا ہونا چاہیے مقصد کتنا ہی اچھا ہو اس کے لیے آپ غلط وسیلہ نہیں اختیار کر سکتے ہیں وسیلے کا اور مقصد کا دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے تو یہاں پر مقصد تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن یہ جو وسیلہ آپ اختیار کر رہے ہیں یہ وسیلہ بہت ہی انتہائی غلط ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے لہٰذا آپ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو سمجھائیں ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے آپ کا کام ہے ان کو دین کی بات بتانا اچھے اسلوب میں آپ کو بتائیے اگر ان کو ہدایت نہیں مل لئی ہے تو یہ آپ کی ذمہ دالی نہیں ہے لہٰذا دین کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے اب اس کی روشنی میں بہت سارے علماء خاص طور سے ایک خاص جماعت ہے اس کے علماء کو آپ دیکھیں گے ان کی تقریروں کو سنیں گے کس سے کہانیاں ان کی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے جھوٹے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملصوب کریں گے دین کی طرف ملصوب کریں گے وہ یہی یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بڑا نیک ہے بھائی اگر نیک مقصد کی وجہ سے حدیثیں گڑنا جائز ہوتا تو ہر آدمی ہر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثیں بنا بنا کر گڑے تو پھر دین بچے گا کہاں کیسے پتا چلے گا کیا پیور ہے کیا دوپلیکیٹ ہے لہٰذا یہ طریقہ بلکہ غلط ہے ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ ان کو دین کی تبلیح کیجئے اچھی باتیں بتائیے کتاب اور سنت کی روشنی میں باقی ہدایت دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی جو بولنا ہے لیکن غلط راستہ اختیار نہیں کرنا بولنے کا شکریہ جی بینکل اچھی جگہ پر پہنچنے کے لیے غلط راستہ نہیں اختیار کرنے کا راستہ بھی اچھا ہونا چاہیے منزل بھی ٹھیک ہونی چاہیے یہ دو باتیں ہمیشہ دھیان رکھیں آپ کی منزل کتنی جیسے اکمال لیجئے کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے حج کرنا کتنا مبارک عمل ہے اب کوئی کہے کہ میری نیت حج کرنے کی ہے تو چلو میں چوری کر کے مال جمع کرتا ہوں تاکہ حج کرو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا یہ اس کا طریقہ صحیح ہوگا نہیں نہیں صحیح ہوگا جی جی جزاک لاہو خاش ٹھیک ہے سیسا بہت بہت شکریہ اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایٹ کر رہا ہوں اگلے گیسٹ ہے اکبر پتھان میں آپ کو ایٹ کر رہا ہوں جی اکبر پتھان ٹھیک ہے میں اس کے بعد محسین اقبال کو ایٹ کر رہا ہوں جی محسین اقبال صاحب جی محسین اقبال آپ کا آواز آرہی ہے ہماری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال یہ ہے کہ تازیت جو ہے اس کے بارے میں میرا سوال ہے کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے شریعت کے مطابق یا جو سنت کے مطابق اس کا طریقہ کیا ہے تازیت کرنے کا کسی طریقہ کی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تو تازیت کا جو الگ الگ طریقہ ہوتا ہے الگ الگ جنہوں پر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جو شریعت کی مخالفت ہو جس میں ورنہ ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ ایسا ہی کرو گے تبھی یہ شرعی تازیت ہوگی تازیت میں اظہارِ حمدردی میت کے لئے مخالفت کی دعا جو میت کے گھر والے ہیں ان کے ہاتھ آہوا لینا کوئی پریشانی ہے ان کا ہاتھ بٹانا یہی تازیت ہے جی جو چیزوں کی ضرورت ہے جی کیا پرابلم ہے جی لوگ اکٹھے ہو کر ایک جگہ پہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ ہکا بھی چل رہا ہوتا ہے سیاست بھی چل رہی ہوتی ہے اوپر سے جو مہمان آتا ہے اس کے ساتھ مل کے وہ فاتحہ کھانی کرتے ہیں وہ جو میت ہوتا ہے وہ فاتحہ جو ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں یعنی کہ بخش دیتے ہیں جو کہا سکتا جاتا ہے اور اگر کوئی شریعت سے مطابق جس طرح آپ نے کہا اس طرح سے اگر کوئی ان کے اظہار افسوس کیا جائے تو وہ الٹا کہتے ہیں کہ یار یہ تم کون سا طریقہ بنا ہے یہ تو غلط ہے الٹا مزاق اڑھانا شروع کر دیتے ہیں دیکھئے بہت اچھا آپ نے وہی بات کہی جو میں نے جس کا بھی ذکر کیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو اصول بتایا کہ ہر اس طریقے سے آپ تازیت کر سکتے ہیں جس میں شریعت کی مقالفت نہ ہو اب آپ نے بتایا کہ وہاں پر مجلس جمتی ہے لوگ ہکا پیتے ہیں اب یہ شریعت کی مقالفت ہو گئی دوسری بات آپ نے کہا کہ وہاں پر فاتحہ خانی ہوتی ہے اور اس کا ایسالی سواب کرتے ہیں یہ شریعت کی مقالفت ہو گئی تو اب یہ طریقے غلط ہو گئے کہ ایسالی کے گھو پر کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو میت کے گھر والے ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں آپ پسا اوکات اگر اچانک پہنچ جائیں تو آپ تو لگے گا کہ یہاں پر کوئی خوشی کی مناسبت چل رہی ہے کوئی شادی بیا جو ہے کہ کم اوکہ ہے کھانا بن رہا ہے دے گئے بن رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ وہ خوشی منا رہے کہ یہ آدمی چلا گیا دنیا سے بہت اچھا ہوا ہے نا تو یہ شریعت کی مخالفت ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے علماء نے اس کو بیداد تک کہا تو یہ شریعت کی مخالفت ہے کیونکہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میت کے گھر کھانا میت کے لوگ بنا کر کے نہ کھلا ہے آپ آپ کھانا بنا کر کے ان کے گھر پہنچاؤ آپ وہاں گئے ان کے ساتھ بیٹھے صبر کی تلقین کیا ان کو دعائیں دی میت کو دعائیں دی ان کو تسلید دیا آپ نے آپ چلے آئے یہ ہی تازیت ہے باقی اس کے علاوہ یہ جو سارے چونچنے کیے جاتے ہیں یہ سب ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سب بیداد کے نمرے میں آتے ہیں یہ تیسرے کا جو ختم دلاتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ کھانے کھانے داگتے اڑائی جاتی ہیں اور پھر تیسرا پھر ساتھوہ پھر گیاروہ پھر وہ اس کے بعد ہر ایک جمعرات کو ختم کیا جاتا ہے پھر مولوی کو بلوا کر اس آل سواب کے لیے قرآن خانی اور قرآن خانی کرائی جاتی ہے یہ سب بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جائے اس کے بارے میں یہ بیداد ہے یہ بیداد ہے اگر تیسرا تیرہوہ چالیسوہ چودہوہ پتہ نہیں کیا کیا جو کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ قرآن خانی جو ہوتی ہے یہی بیداد ہے دوسری بات کسیل یہ جو وقت تو وہ مقرر کرتے ہیں کیا دلیل ہے اس بات کی اگر وہ چالیسوہ کرتے ہیں تو پچاسوہ کیوں نہیں کرتے ہیں یا کیانوہ کیوں نہیں کرتے ہیں عجیب معاملہ ہے مسلمانوں نے دین کا کیا بنا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا لوگوں کی وفات نہیں ہوتی تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ خیر ہے بھلائی ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بدعات ہیں یہ سب بدعات ہیں اور امکہ کرنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے جزاکلاہو خرشخ بہت بہت شکریہ محسین اقبال بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلے گیسٹ ہے حفظ الرحمن صدیقی میں آپ کو ایٹ کر رہا ہوں آپ اپنا سوال کریں السلام علیکم ورحمت شیخ میرا سوال ہے کہ نماز کے تعلق سے نماز یعنی آزان کے تعلق سے کہ وقت سے پہلے اگر کوئی غلطی سے آزان دے دیا ہو چار پانچ منٹ پہلے تو کیا آزان شمار کیا جائے گا یا پھر دوبار آزان دینا پڑے گا خاص کر کے مغریب کی آزان اور فجر کی آزان پہ یعنی وقت سے پہلے مطلب جو ٹائم متعین ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں یا نماز کا یعنی جو ٹائم ہوتا ہے وہ شروع ہونے سے پہلے یعنی وقت 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 کا جو آزان دینے کا جو ٹائم جو ہے اس سے پہلے غلطی سے کبھی آزان دے دی شیخ جیسے کسی مسجد میں جی شیخ میں سمجھے دیکھئے بھائی آرشت بھائی نے جو آپ سے سوال پوچھا وہ بہت ہی وضاحت طلب کرنا بہت اچھا تھا چونکہ آپ کے سوال میں دو باتوں کا احتمال ہے آپ کے سوال میں دو باتوں کا احتمال ہے ایک آپ کے سوال کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ مان لیجیے سورج غروب ہوتا ہے سات بچ کر دس منٹ پہ سورج غروب ہوتا ہے سات بچ کر دس منٹ پہ اور کسی نے آزان دے دیا سات بچ کر پانچ منٹ پہ ایک احتمال تو یہ ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے سات بچ کر دس منٹ پہ لیکن ہمارے یہاں آزان دی جاتی ہے سات بچ کر بارہ منٹ پہ اب کسی نے سات بچ کر دس منٹ پہ ازان دے دیا تو کیا آزان ہو جائے گی کی نہیں یہ دونوں احتمال موجود ہیں اور پانچ اوپ کی نماز ہوئی تو اس کا دونوں کا جواب یہ ہے کہ اگر شرعی طور سے نماز کا کے وقت کے داخل ہونے کی جو علامت بتائی رہی ہے اگر وہ علامت پائی جانے سے پہلے کسی نے آزان دے دیا تو وہ آزان نہیں مانی جائے گی اگر کوئی جان پوچھ کر کے ایسا کر رہا ہے تب تو گناہ بھی ہے اگر غلطی سے ہو گیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس آزان کا شمار نہیں ہوگا وہ آزان دوبارہ دینی ہوگی ٹائم ہونے کے بعد دوبارہ وہ آزان دینی ہوگی تو یہ تو پہلا احتمال ہوا دوسرا جو احتمال ہے مانی جی زہر کا ٹائم ہوتا ہے ایک بجے ایک بجے سورج زائل ہو جاتا ہے لیکن کئی ساری مسجدوں میں سورج زائل ہونے کے مانی جی آدھا گھنٹے بعد آزان ہو رہی ہے اور خاص دوسرین اسکولوں میں کالجوں میں مدرسوں میں جہاں پہ کئی ساری چیزیں ارتباطات ہوتی ہیں تو چونکہ زہر کا ٹائم تو لمبا ہے تو مانی جی ہمارے یہاں ایک بجے سورج زائل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں آزان ہوتی ہے ڈیر بجے اب اگر کوئی آدمی جو ڈیر بجے کا ٹائم فکس ہے اس سے پانچ منٹ پہلے اکر بھی آزان دے دیا تو کیا آزان ہو جائے گی ہاں آزان ہو جائے گی کیونکہ جو آزان کا اصل وقت ہے وہ ہو چکا ہے گر کے ہم نے جو اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے اس کے اعتبار سے بھی ٹائم نہیں ہوا ہے لیکن جو شریعت نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس کے اعتبار سے وقت ہو گیا ہے تو لہٰذا وہ آزان ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے وقت کے شروع ہونے کا اس سے پہلے اگر کسی نے آزان دیا تو آزان غیر موتبر ہے شمار نہیں ہوگی دوبارہ وقت ہونے کے بعد بعد دوبارہ آزان دینی ہوگی لیکن اگر جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے اس کے اعتبار سے وقت نہیں ہوا ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے وقت ہو گیا ہے تو اس وقت اگر کسی نے آزان دیا تو وہ آزان ہو جائے گی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور شک سوال اور دو شوال ہے کہ ایک سوال ہے یہ کیا بولتا ہے اسکولوں میں زیادہ یہ ہو رہا ہے اور باقی مدرس میں تو الحمدللہ صحیح ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کہ کوئی بھی انسان جب آتے ہیں اور کھڑا ہو جاتے ہیں اسکول میں زیادہ تو آتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں ٹیچر اور بچے کھڑا ہو جاتے ہیں تو یہ کھڑا ہونا کیسا ہے کیونکہ میں نے ایک حدیث میں پڑھائی کہ کوئی بھی انسان اگر کھڑا ہو دیکھیں اس سوال کا جواب ہے ایک بار میں تفسیر سے دیا ہوں اسی ایکسٹریم میں وہ کہیں پہ شاید ہوگا بھی اس کا لیکن میں ایک بار پھر ذکر کر دیتا ہوں دیکھیں کھڑے ہونے کی ایک نوعیت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جب مجلس میں داخل ہو رہا ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ کوئی آدمی داخل ہو رہا ہے ہم جو ہے اس سے سلام کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور ہم نے سلام کیا سلام کر کے پھر ہم بیٹھے گئے یہ جائز ہے یا اسی طرح سے کوئی آدمی آ رہا ہے جو محترم آدمی ہے ہم اس کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے ہم دو قدم چل کے اس کا ہم نے استقبال کیا اللہ کیا اس کو بیٹھایا پھر ہم بھی بیٹھے گئے یہ بھی جائز ہے اور اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ ایک صحابی غالباً سعید بن عبادہ ہے سعید بن معاد وہ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو تو یہاں پر یہی مراد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو یا نہیں ان کا استقبال کرنے کے لئے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں سلام کرنے کے لئے کسی مقصد سے یا استقبال کے لئے ترہید کے لئے وَلْكَم کے لئے کھڑے ہوئے آپ اس کے بعد وہ جب بیٹھا آپ بھی بیٹھ دیں تو یہ جائز ہے لیکن کھڑے ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی داخل ہو رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ داخل ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں اب وہ آدمی آ کر کے کورسی پر سوفے پر یا اپنی جگہ پر وہ بیٹھ جائے گا اور آپ کیا ہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں اب وہ آدمی جب تک بیٹھا ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ پاتھ کے یہ جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صاحب نے اس سے منع کیا ہے اور اللہ کے نبی صاحب نے اسے عجمیوں کا طریقہ بتایا ہے اسے عجمیوں کا طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح سے عجمی اپنے بادشاہوں کے لئے سلطان کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے مت کھڑے ہو بلکہ جو ہے جب وہ بیٹھ جائے تو آپ بھی بیٹھ جاؤں تو لہٰذا یہ اس میں تفصیل ہے اگر کوئی آدمی کھڑے ہو رہ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن اس کا استقبال کرنے کے بعد یا سلام کرنے کے بعد اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ جائز ہے ابھی میں نے جس حدیث کا ذکر کیا دیکھیں وہ سعید بن معاد ہے وہ سعید بن معاد ہے ابو دعوت کی روایت ہے صحیح ہے کہ اس حدیث حدیث صاف طور سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر استقبال کے لئے احتراماً کھڑے ہو رہے ہیں یا سلام کرنے کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھ جا رہے ہیں تو جائز ہے لیکن اگر کھڑے ہو کر کھڑے رہ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہا ایک جو حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ خود چاہتا ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بھائی احترام وہ تھوڑی ہے تو کہہ کے کروایا جائے احترام وہ تھوڑی ہے میں کہوں بھائی میرا احترام کرو میرے لئے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تو احترام نہیں ہے احترام وہ ہے جو سامنے والا اپنی مرسی سے آپ کو دے تو آپ کو نہیں کہنا ہے کہ میں جب ہاؤں گا تو کھڑے ہو جانا کوئی بیٹا نہیں رہے گا بھائی سامنے والا آپ کو احترام نہیں دینا چاہ رہا ہے تو آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں تو لہٰذا کہہ کر کے کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا اگر وہ خود آپ کی احترام میں کھڑے ہو کر کے استقبال کر کے بیٹھ جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایک سوال ہے حفظویون بھائی دو سوالات اصل میں آپ کے ہو گئے ہیں تقریباً اور بہت سارے بھائی بیٹھ کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس سکریم میں لے لیتے نیکس سکریم میں لے لیتے امی تمیم میں آپ کو ایٹ کروں آپ اپنا سوال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ فضر کے اور جو مغرب کے اسکار ہیں جو کہ بہت سارے ہیں الحمدللہ تو اس اسکار کو پڑھنے کا کچھ وقت محدود ہے کیا کہ جیسے فرض ازان کے ہونے کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد فضر کا لے کے اشراع کے بیچ تک میں ہم کو پڑھ لینا ہے یا پھر اس کو ہم تاخیر کر کے آٹھ بجے تک کے اندر تک میں بھی پڑھ سکتے کیونکہ کئی بار آنکھ لگ جاتی تو پھر ہم وہ چھوٹ جاتا کچھ کچھ ازکار تو اگر پورا پڑھنا چاہے تو پھر اس کے لیے کچھ وقت محدود ہے کیا جی بہن میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن کی آیت ہے میں وہ آیت جی دیکھئے قرآن کی آیت ہے سورت میں فسبح بحمد ربکا سور تاہا کی آیت ہے قبل طلوع شمسی و قبل غروبیہ وسبح بحمد ربکا قبل طلوع شمسی و قبل غروبیہ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں صبح کے اذکار طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک ہیں ان کا جو افضل اور صحیح وقت ہے وہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک طلوع فجر کے بعد آپ صبح کے اذکار پڑھ سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ جب اذان ہو جائے یا نماز آپ پڑھ لیں تب ہی پڑھیں طلوع فجر کے بعد اگر آپ یہ اذکار پڑھ رہی ہے تو کافی ہے اور افضل یہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں سورج نکلنے سے پہلے لیکن اگر کسی دن میس ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو سورج نکلنے کے بعد بھی اس کو آپ پڑھ سکتی ہیں بلکہ کورے دن میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں جس طرح سے کسی سنت کی قضا آپ کرتی ہیں تو گویا کہ وہ ذکر آپ کی فوت ہو گئی ہے اصل جگہ پر تو آپ اس کو بعد میں قضا کر سکتی ہیں دن میں کسی بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن اس کا افضل وقت ہے کہ تلویہ فجر سے لے کر کے تلویہ آفتاب کے درمیان پڑھ لیا جائے اسی طرح سے شام کے اذکار کا وقت ہے اس آیت کی روشنی میں وَقَبْلَ غُرُوبِهَا غُرُوبِ آفتاب سے پہلے پڑھنا تو اثر کے بعد سے لے کر کے کیونکہ اثر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اسے مسا کہا جاتا ہے شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں کہا ہی نہ تو صبح و ہی نہ تمسی جب صبح کرو یا شام کرو تب ہی اذکار پڑھو تو تمسی مسا کہتے ہیں عربی زمان میں اثر کے بعد کے وقت تو اثر کے بعد یعنی اثر کا وقت ہو جانے کے بعد یہاں نماز نہیں مراد ہے اثر کا وقت مراد ہے اثر کا وقت ہو جانے کے بعد سے لے کر کے آہ غُرُوبِ آفتاب تک اس کو پڑھنا افضل ہے اگر چھوٹ جائے تو پھر بعد میں مغرب بہ دیش آباد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قضاء کے طور پر جی جزاک اللہ خیر ایک اور سوال پوچھنا تھا شیخ کہ مسلح کیا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں اٹین کرتی ہوں تو جب امام صاحب جو ہے کہ خطبہ دینے کے بعد کچھ وقف کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس بیٹھنے سے میرا یہ سوال تھا کہ وہ جو بیٹھتے ہیں تو اس وقت میں جو تھوڑا وہ پاؤز لیتے ہیں پھر کھڑے ہوکے پھر وہ دعا پڑھاتے ہیں تو اس کا کیا یہ سنت طریقہ ہے اور اس وقت میں ہم کو کچھ پڑھنا چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے بہن کا سوال جمعہ کے خطبے سے مطالق ہے کہ جمعہ میں امام دو خطبہ دیتا ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو جمعہ کے اندر دو خطبہ ہی مشروع ہے دو خطبہ دینا ہے ایک خطبہ دینا ہے واضح نصیحت کرنی ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا توقف کرنا ہے بیٹھنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کرتے تھے اس کے بعد دوسرا خطبہ دینا ہے تو درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اس درمیان کے وقفہ کے لیے سراحت کے ساتھ کسی ذکر کوئی ذکر وارد نہیں ہوا ہے کہ آپ کو اس میں فلا چیز کہنی ہے لیکن جو عمومی دلیلیں ہیں اس حسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور وہ گھڑی جب امام خطبہ شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک رہتی ہے ایک روایت کے مطابق اور صحیح حدیث ہے تو جب امام خطبہ دے رہا ہے تب تو آپ کو بولا نہیں ہے خطبہ غور سے سننا ہے اس وقت تو آپ کوئی دعا کر نہیں پائیں گی اب امام نے تھوڑا سا توقف کیا درمیان میں دونوں خطبوں کے درمیان اب آپ کے لیے بہت مناسب موقع ہے چونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے لہٰذا اس میں آپ اپنے لیے دعا کر لیں تو یہ جو عمومی دلیل ہے اس دلیل کی بنیاد پر اس دوران دعا کرنا یہ بہت بہترین وقت میں دعا کرنے کے لیے کیونکہ یہ دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے جی اوکی جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے گیسٹ ہے راشید خان میں آپ کو ایٹ کروں آپ اپنا سوال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے پھر کیا اس میں جو کمیٹی بنی ہوئی تھی وہ کمیٹی کے جو سرس ممبر تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد وہ کوئی کمیٹی وہاں قائم نہیں ہوئی تو اس بیچ میں ایک مالدار شخص جو انہوں نے مسجد کو سہید کر کے اس کی جگہ پہ دوسری تعمیر کرے اب ان سے جب جس مسجد تعمیر کی جاری تھی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ مسجد میں اپنی تو نہیں چلائیں گے مطلب اپنی حکومت تو نہیں چلائیں گے جیسے جی جی کیونکہ ان کے بھتیجہ کے تھرو ایک مسجد بنائی گئی ہے جہاں پر وہ اپنی اپنی چلاتے تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم پر اب وہ کنڈیشن میں ایسا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں اور ہم نے اس کی سکاعت دلائی سے بھی کی تو وہ ان سے کہا گیا کہ بھئی کمیٹی تعمیر کر دو کہ ہم کمیٹی کے تھرو جو مسجد کا نظام چلے گا تو انہوں نے تو کچھ کیا نہیں تو کیا یہ اس کو بشتک کورٹ میں یا کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں کیا کیونکہ ان کے تھرو ایک مسجد اور مدرسہ بنایا گیا ہے پر وہ ویران ہے واضح ہے بھائی سوال جی شیخ شیخ سوال آپ کو پلیز دورا سوال شورٹ میں میں بتا دیتا ہوں شیخ سوال سوال بھائی کا یہ ہے کہ ایک مسجد ہے جس کی ایک کمیٹی تھی پہلے کیا کہ اب وہ جو اس کے ذمہ دار تھے ان کا انتقال ہو گیا اب اس کے بعد وہ مسجد کو مطلب دوبارہ تعمیر کیا گیا پہلی گرا دی گئی مسجد پھر دوبارہ تعمیر کیا گیا تو جو شخص تعمیر کرنے والا تھا تو وہ تھوڑا سا ذمہ دار شخص ہے وہاں کا اب اس سے بولا گیا اسٹارٹنگ میں کہ بھائی آپ مسجد تعمیر تو کر رہے ہو لیکن ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنی منمرضی چلا ہو اس میں آپ اپنی مرضی سے ساپ کام کرنے لگو ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے تو اس نے کہا مان لیا اور پھر جب مسجد تعمیر ہو گئی تو اب وہ معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے منمرضی ہے ان کی اور بھائی کا کہنا یہ ہے کہ آلریڈی ایک مسجد ان کے ذمہ داری میں چل رہی ہے مسجد مدرسہ تو ان کے روئیے کی وجہ سے جو ہے وہ ویران ہو چکی ہے تو اب یہاں پر بھی وہ اسی طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان لوگوں نے جمعیت سے شکایت کی تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کمیٹی بناو کمیٹی بنانے کے لیے بولا گیا لیکن نہیں بنا رہے ہیں اس کے باوجود تو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کو کوٹ میں لے جا سکتے ہیں اس مسجد علیہ کو کئی چیزیں ہیں اس سوال کے اندر ایک بھائی نے شروع میں کہا کہ مسجد تھی تو اس کو شہید کر کے دوبارہ مسجد بنائی گئی تو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کے بارے میں ابھی عام طور سے اگر کسی مسجد کو گراتے ہیں چاہے غیر مسلم گراتے ہیں ظلم کر کے یا مسلمان اس کو دوبارہ بنانے کے لیے اس کو توڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجد شہید کر دیے بھائی شہادت یہ ایک شرعی کنڈیشن ہے ایک شرعی استعلاح ہے شہادت کسی انسان کی ہوتی ہے امارت کی کونسی شہادت مسجد کو گرا دی گئی مسجد کو ڈھا دیا گیا منحدم کر دیا گیا اب مسجد کو اگر کوئی ظلم کر کے منحدم کر رہا ہے تب تو جائز نہیں ہے وہ اللہ کا گھر ہے اس کے لیے جائز نہیں حرام ہے لیکن اگر مسجد کو بنانے کے لیے گرایا جا رہا ہے ریکنسٹرکشن کے لیے تو بلکل ظاہر ہے مسجد کی مسئلہت میں ہے چیز جائز ہے بلکہ کارے ثواب ہیں تو پہلی بات تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے جو لوگ بھی سننا ہے کہ جو کہا جاتا ہے مسجد شہید کر دی گئی شہادت یہ ایک شرعی استعلاح شہادت انسان کی ہوتی ہے مسجد کی نہیں ہوتی ہے دوسری بات یہ جو اس کے بعد سوالات بھائی کے ہیں ان کا تعلق انتظامی امور سے ہے جب کوئی آدمی کوئی مسجد بناتا ہے تو اس مسجد کا وہ مالک نہیں ہوتا ہے مسجد تو وقف ہوتی ہے اور مسجد کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اس کو ملکیہ عام مکھا جاتا ہے عام پرہ پٹی وہ مسجد جو ہے عام پرہ پٹی ہے وہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں نماز پڑھنے کا حق ہر مسلمان کو ہے تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ مسجد کو چلانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا ایک نظام بنائیں کیونکہ اگر نظام نہیں ہوگا تو بہت ساری چیزوں میں بدنصبی ہوں گی مسجد کے اندر نمازوں کے اوقات کا مسئلہ مسجد کی صاف صفائی کا مسئلہ موزد تکنے کا مسئلہ امام رکھنے کا مسئلہ اور مسجد کے بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں مسجد کے اندر دروس اور محاضرات کا مسئلہ کئی سارے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے انتظامیہ کمیٹی جو کی پڑھے لکھے لوگوں دیندار لوگوں دین کے آقام کو جانتے ہیں وہ ایسے لوگ نہ ہو کہ کوئی شیٹ ہے اس کے پاس پیزہ ہے چاہے لینا بڑا جاہی ہے اس کو مسجد کا ذمہ دار بننا دی ارے بھائی اس کو دین کے بنیادی مسائل مسجد سے متعلق بنیادی مسائل نہیں پتا ہیں وہ کیسے مسجد کے مسائل کا ذمہ دار ہو سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی پریزانی ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ اقل مند ہے جس کے پاس پیسہ ہے سمجھو وہی سماج کا سب سے اقل مند اور اشیار آتی ہے تو بہرحال مسجد کے ایک کمیٹی ہونی چاہیے انتظامی انہوں کو چلانے کے لیے تاکہ مسجد کے اندر بدنجبی نہ ہو اب اگر کوئی آدمی آ کر کے مسجد میں اپنی منمانی چلاتا ہے اور اس کی منمانی خاص طور سے ایسی ہے جو شریعت کے احکام کی مخالفت ہے جس کے اندر تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اگر لوگوں کے ساتھ وہ ایسا بھی ہے کرتا ہے جیسے کی مسجد کا وہ مالک ہے جیسا چاہے گا وہ ایسا کرے گا تو یہ غلط ہے حل کرتا ہے کسی پر کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے مسجد کے جو مسائل ہیں ان کو صحیح سے حل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے مسجد کے انتظامی امور کے لیے ایک تمیٹی ہو جس میں رائے اور مشورے کے بعد معاملات تہہ پائیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک آدمی مسجد کے اوپر مسلط ہو جائے اور وہاں پر وہ اپنی منمانی چلائے سیک ونسے کا کچھ کنڈیشن میں جائے جاتا ہے کہ جیسے کچھ اپنے کس معاملے میں بولو ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جمعے کے دن اعلان کر دوں کہ جس کو پڑھنا ہے پڑھے نہیں پڑھنا ہے تو وہ اپنی دوسری دیکھ دے تو بھائی اس کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو اعلان کیے بیرے بھی لوگ جانتے ہیں کہ مجھے پڑھنا ہوگا تو پڑھوں گا نہیں پڑھنا ہوگا تو کہیں اور پڑھوں گا اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ بتائیے مطلب یہ تو انتہائی اگر کوئی بھی آدمی ایسا کر رہا ہے تو نری جہادت ہے بھائی مجھے یہ کہنے کی کی ضرورت ہے آپ کو کہ بھائی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھو نہیں پڑھنا تو چلے جاؤ میں آٹومیٹی کوئی کام کرنے والا ہوں مجھے پڑھنا ہوگا تو پڑھوں گا نہیں پڑھنا ہوگا تو چلے جاؤ آپ کو بتانے والے تو مسجد اللہ کا گھر ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ اس کا دروازہ تمام مسلمانوں کے لیے کھلا ہونا چاہیے البتہ اس کے جو انتظامی امور ہیں وہ تیہ ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہاں پر انالکی ہو جائے کسی مسئلے کے اندر اور تمام لوگوں کو اس نظام کی پابندی کرنی چاہیے لیکن کوئی آدمی اپنی منمانی وہاں پر نہیں کر سکتا کیونکہ گلچہ اس نے مسجد کو بنایا ہے وہ مسجد اس کی ملکیت نہیں ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جی راشد بے امید ہے آپ کو جوہر مل گیا ہوگا جزاک اللہ خیر بارک اللہ خیر ایچ افراہیم علاسی میں آپ کو اٹھ کر رہا ہوں جی ایچ افراہیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک سوال کا میرا طرح تاریخ کے حوالے سے یہ ملہدینے کے اطراز کرتے ہیں کس کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ یہ اطراز کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ سے نکاح کیا دوسرا کیا ماریا قبطیہ امہات المؤمنین میں شامل ہے یا نہیں دوسرا کیا ماریا قبطیہ امہات المؤمنین میں شامل ہے یا نہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہیں کیا تھا ان کا شمار لوڈی میں ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان سے تعلق بنا تو ہم انہیں مہات المومنین میں شمار کر سکتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ بہت سارے سیرت نگاروں نے بہت سارے مورخین نے جہاں پر وہ لسٹ بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تو وہاں پر وہ کبھی ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منقوحہ نہیں تھی وہ لوڈی تھی یہ ایک بات دوسری بات اگر کوئی آدمی ہی اعتراض کرتا ہے کہ وہ یہودیہ تھی تو بھائی ہماری شریعت کے اندر تو یہودیہ سے یا نصرانیہ سے شادی کرنا بھی جائز ہے تو کیا قرآن کی وہ آیت جس میں شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیا آپ اس آیت کو نہیں مانتے ہیں اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کافر ہیں تو پھر آپ کے اعتراض کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے آپ ہماری شریعت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کیا کر کے آپ یہاں پر حکم لگائیں تو ہماری شریعت میں تو نکاح کرنا بھی جائز ہے جی بھائی جزاک اللہ شیخ جزاک اللہ خیلق بھی اس کے بعد دانیش میں آپ کو اٹ کروں آپ اپنا سوال کریں جی اسلام علیکم شیخ وائلیکم السلام جی میرا سوال ایکچلی وضو کے تعلق سے ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب کان کو ہم لوگ دھوتے ہیں تو ناکھن لگنے کے قارن گھاؤ ہو جاتے ہیں کان میں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وضو کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ گھاؤ خورت جائے تو اس سے پس نکلتا ہے تو اس کا کیا وضو پہ کوئی اثر پڑتا ہے کیا وہ نجیس ہے وہ جو پانی نکلتا ہے گھاؤ سے اس کے بارے میں جاننا تھا نہیں وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا کوئی شکال نہیں حالانکہ یہ مسئلہ ایک خلافی ہے خون کا مسئلہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا کی نہیں صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس بھاؤ سے تھوڑا سا پس نکلتا ہے یا جو ہے تھوڑا سا خون نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹھوٹے گا البتہ وہ جو نکلا ہے بس آپ اس کو دھولیں لیکن وضو آپ کا برقرار نہیں گا آہا شیک اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ پانی کے قرآن وہ جو پس نکل جاتا ہے تو اس سے دوبارہ ہاتھ دھونا پڑتا ہے تو کیا اس سے وضو کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے یہی میرا سوال نہیں آپ وضو آپ وضو کمپلیٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پس نکلا ہوا ہے اس کو صاف کر لیجئے وضو تو آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے پہلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ موڑا شرف میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں موڑا شرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا ایک سوال مسجد کے ہی تعلق سے تھا کہ ہمارے پاس زمین تھوڑی ہے یعنی سو ایک سو گز جگہ تو لے لی ہے اور سو ایک سو گز لیں گے تو دو سو گز زمین میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نیچے مسجد چلا لیں اور اوپر مدرس چلا لیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم کیا مدرس میں جیسے یتیمی بچے پڑھا لیں تو اس میں ہم زکاة کا پیسہ کچھ لگا سکتے ہیں یا نہیں بھائی نے یہ کہا کہ شیخ ان کے پاس جگہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے جس میں وہ نیچے مسجد اور اوپر مدرسہ چلا رہے ہیں اور مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں تو بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس میں زکاة کا پیسہ لگا سکتے ہیں کس میں مدرسے میں مہاں مدرسے میں مدرسے کی تعمیر میں تائم ابھی کتنا بچا ہے آپ کے پاس تائم تو دو منٹ بچا ہے شک صرف نہیں مجھے کم سے کم اس میں پانچ سات منٹ چاہیے اگر تفصیلی جواب چاہیے تو کیونکہ اس میں نہ تو ہاں میں جواب ہے مکمل نہ تو نامے اس میں تفصیل ہے کچھ صورتوں میں جائز ہے کچھ صورتوں میں جائز نہیں ہے تو اگر آپ اس کا صحیح حقم جاننا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو پلیز آپ اگلی سٹریم میں آئیں تاکہ تاکہ کوئی ایسا جواب آپ کو نہ ملے جس میں آپ اور کنفیوز ہو جائیں آپ اس میں ملنا چاہیے انشاءاللہ موڑا شرف میں انشاءاللہ آپ نیکس سٹریم میں آئیے انشاءاللہ آپ کا سوال میں پہنے ٹھیک جزاک لاؤ اور نیکس سٹریم ہماری جو ہے سنڈے کو ہوگی انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ شیخ چونکہ وقت ختم ہو گیا تقریبا مکمل ہو گیا وقت بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے انشاءاللہ آگلے سٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ بارک اللہ حافظ سلام علیکم اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزاروں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بک جوابات ملے ہوں گے آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ